اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے سردیوں کی سوغات سرسوں کا ساگ چنے کے ساگ کی ریسپی تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی آج ہم بنائیں گے سرسوں کا ساگ گاؤں سٹائل سے ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں چاول کی روٹی دیسی گھی کا تڑکا اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ تو یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ساگ کے ساتھ ساتھ آپ ساگ کے پانی سے بھی بہت زیادہ فائدے اٹھا سکتے ہیں کس طرح اس کے لئے آپ کو ریسپی اینڈ تک دیکھنے پڑے گی یہاں پہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی بہت آسان ہے چھوٹی چھوٹی ٹپس میں نے شیئر کی ہیں اس کو فالو کریں گے آپ کے لئے ساگ بنانا بہت آسان ہو جائے گا تین کلو ساگ لیا ہے اور ساگ میں اس طرح کی موٹی ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ میں نے ریموو کر لیا ہے کیونکہ وہ بعض وقت نہیں کرتی ہیں اور بعض لوگوں کو پسند بھی نہیں ہوتی تو بہتر یہ کہ ڈنڈیاں آپ اس کی ہٹا دیں پتے میں نے یہاں پہ کٹ کے چاپ کر لیا ہے تین کلو ساگ ہے تو میں نے ایک کلو پالک کا رکھا ہے پالک کی بھی میں نے ڈنڈیاں ریموو کر دیا ہے پتوں کو میں نے موٹا موٹا چاپ کر لیا ہے بہت سارے لوگ اس میں میتھی ڈالتے ہیں میں سندھی ساگ یوز کر رہی ہوں یہ آلڈی بہت زیادہ کڑوا ہوتا تو اس وجہ سے میں میتھی کا یوز نہیں کروں گی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹی گڑی میتھی کا استعمال کر سکتے ہیں پانی میں نے یہاں پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس میں ڈالوں گی یہ چاپ کیاوا ساگ ساگ کو آپ نے تین چار مرتبہ بہت اچھا دھونا ہے کیونکہ اس میں مٹی ہوتی ہے آپ نے اس کو بہت اچھا دھونا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی پالک پالک کو بھی آپ نے بہت اچھا دھونا ہے کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے مٹی کے زراعت ہوتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی کے اچھے سے اس کو دھویں پالک کو بھی اور ساگ کو بھی اس کے علاوہ موٹی ہری مرچے میں اس میں ڈالوں گی چھے سے سات ادد ہری مرچوں کا فلیور ساگ اور پالک میں بہت زبردست آتا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بغیر کور کیے میں پکاؤں گی ابھی میں اس کو کور نہیں کروں گی کیونکہ یہ بہت اوپر تک ہوا ہے کور کریں گے پانی اوبل اوبل کر باہر آئے گا تو بغیر کور کیے میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹا اس کو ایسے ہی پکاؤں گی میڈیم آج پہ تو یہ دیکھیں جی تقریباً ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا ہے اس کو پکتے ہوئے کلر دیکھیں اب ہلکا سا گولڈن ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ نشانی ہے کہ ساگ ہمارا بہترین پک رہا ہے سرسوں کا ساگ ہے یہ تقریباً تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے پکے گا تب ہی آپ کو بہترین ساگ کھانے کو ملے گا اس کے بعد جب ساگ کو پکتے ہوئے چار پانچ گھنٹے ہو جاتے ہیں تو گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ساگ کا پانی ہے یہ چائے کے طور پر یا پھر سوپ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت مفید ہے کیونکہ سردیوں میں بلغم کا مسئلہ ہو جاتا ہے چھاتی کا مسئلہ ہوتا ہے نزلہ، زکام، خانسی کے مسئلے ہو جاتے ہیں اور جن علاقوں میں بہت زیادہ تھنڈ پڑتی ہے وہاں سردی کم کرنے کے لیے سردی سے بچنے کے لیے اس سستے سوپ اور چائے کا استعمال کیا جاتا ہے تھوڑا سا نمک، تھوڑا سی کٹیوی کالی مرچ ڈال کے آپ اس کو پیئیں یہ کافی سارے مسئلوں سے آپ کو بچائے گا تو گاؤں میں اسی طریقے سے ٹوٹکے کیے جاتے ہیں ساگ کے ساتھ ساتھ اس کے پانی کا بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے آنچ کو ہلکا کر کے اس کو کور کر کے تقریباً پانچ چھے گھنٹے مزید میں ساگ کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی ساگ جب تک پک رہا ہے یہاں پر کچھ اور کام کر لیتے ہیں یہ میرے پاس تازی حلدی ہے جو آپ کو سبزی والے کے پاس آرام سے مل جائے گی اس کے علاوہ ایک چھوٹا بچ ہرا لہسن کا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں ہرے لہسن کے دونوں پارٹ چاہیے وائٹ والا بھی گرین والا بھی تو ہم نے اس کو چوپ کر لینا ہے سردیوں میں ہرا لہسن ہری پیاز اور تازی حلدی یہ سردیوں کی صغات ہے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا کریں اپنے کھانوں میں کیونکہ یہ چیزیں ہمیں پورا سال دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں تو سردیوں میں اس کا فائدہ اٹھایا کریں یہ دیکھیں وائٹ والا پارٹ میں نے چوپ کر لیا ہے اور یہ جو گرین والا پارٹ ہے اس کو بھی ہم چوپ کریں گے ہمارے گھر میں جو ساگ تیار ہوتا ہے اس میں ہرا لہسن ہی یوز ہوتا ہے اسی سے ساگ کا جو مزہ ہے نا وہ ڈبل ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو بس چوپ کر لیا ہے اس کے علاوہ یہ جو تازی حلدی ہم نے لیا ہے اس کا چھوٹا ٹکڑا لیں گے اور اس کا جو اوپر والا چھلکہ ہے اس کو چھوڑی کی مدد سے اس طرح سے اتار لیں گے اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی حوال نستے میں ڈال کے یا پھر گرینڈر یا چوپر میں ڈال کے اس کو پیس لیں ٹھیک ہے اس کا میں پیس بنا لیتی ہوں اب یہاں پہ جی آ گیا ہے ساگ تیار ہو کے تقریباً 8 گھنٹے میں نے اس کو وائل کیا ہے ساگ پکانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے پورا پورا دن لگ جاتا ہے اچھا ساگ کھانا ہے تو اس کو آرام سے تسلی سے بنائیں اس کے علاوہ اس کا جو پانی ہے یہ میں نے پورا ڈرائے نہیں کیا ہے تقریباً دو سے ڈھائی کپ جتنا پانی میں نے اس میں رہنے دیا ہے کیونکہ جب ہم اس کو گھوٹا لگائیں گے تو ہمیں تھوڑا سا گھوٹا لگانے میں آسانی ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ تقریباً 4 کلو ہمارے پاس ساگ ہے میں سارا کا سارا تو نہیں بناوں گی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو آدھا آدھا کرنا ہے آدھا جو ہے ہم رکھ کے فریز کر لیں گے ساگ اگر بوائل کیا ہوا رکھا ہوا ہوتا ہے تو بہت ہی تسلی ہو جاتی ہے یہ والا ساگ میں فریز کرنے لگی ہوں اور جو دوسرا ہے اس کا ہم یہاں پہ تڑکہ تیار کریں گے اس کے لیے میں ہاف کپ آئل لے رہی ہوں آپ دیسی گی بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہم نے ہرا والا لیسن چاپ کیا تھا اس کا وائٹ والا پاٹ ہم لیں گے اور یہ آدھا ڈالیں گے آدھے سے زیادہ ہم روک لیں گے یہ اینڈ میں ہم تڑکہ تیار کریں گے ایک سے دو سیکنڈ کے لیے ہم لیسن کو کڑکڑا لیں گے اور اس کے علاوہ دو بڑے سائز کے میں یہاں پہ لوں گی ٹیماتر اور اس کے علاوہ یہ جو تازی حلدی تھی جس کو ہم نے پیسا تھا یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال دی ہوں تاکہ ہم مسالے جب اس میں ڈالنا سٹارٹ کریں تو یہ جلے نے ٹو ٹی سپون میس میں تازہ پساوہ دھنیا ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون میس میں لال مرچی پاودر ڈال رہی ہوں کیونکہ ہم نے ہری مرچوں کا بھی استعمال کیا ہے بوائل کرتے ہوئے ساگ میں اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے ون ٹی سپون میس میں زیرا پاودر ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون میس میں نمک ڈالوں گی نمک اب اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہرا لیسن تھا اس کا ہرا والا پارٹ ہم یہاں پہ ڈالیں گے اب یہاں پہ میڈیم آنچ پہ ہم نے بھونائی کرنی ہے مسالے اچھے سے بھون جائیں تمارٹر جو ہے وہ اچھے سے گھول جائیں ٹھیک ہے ہم نے دو سے تین منٹ تک اس کو بھوننا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی بہترین سا مسالہ تیار ہو گیا ہے بہت ہی زبدوس مسالوں کی خوشبو آ رہی ہے میں اپنے کھانوں میں ہمیشہ تازے مسالے یوز کرتی ہوں تب ہی بہترین خوشبو آتی ہے اور آپ لوگوں کو ریسپی بھی دے چکی ہوں تازے مسالے کس طرح سے پیسنے ہیں اوپر آئی لنک میں دے دوں گی آپ وہ ریسپی دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کے کھانوں میں بھی اچھی خوشبو آئے بوائل کیا ہوا ساکھ ڈالا مسالے کے ساتھ اس کو تھوڑا سا مکس کیا اب ہم دیسی سٹائل سے اس کو گھوٹا لگائیں گے مشین کا مشورہ میں آپ کو کبھی بھی نہیں دوں گی پہلے آپ نے اس کو اس طرح سے کوٹ لینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو کوٹنا ہے ٹھیک ہے دو سے تین منٹ ہم اس کو ایسے کوٹیں گے اور اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے اس طرح سے آپ نے اس کو گھوٹا لگانا ہے ساکھ کو ہم نے ساتھ آٹھ گھنٹے پکایا ہے یہ آرام سے گھٹ جائے گا بہت ہی کم ٹائم میں تو یہ دیکھیں تقریباً سات منٹ میں نے اس کو گھوٹا لگایا ہے یہ شکل آئی ہے اگر ساکھ آپ کا اچھا بوائل ہوا ہے تو یہاں گھوٹا لگانے میں آپ کو کم سے کم ٹائم لگے گا دو منٹ میں اس کو اور گھوٹا لگاؤں گی یہاں پہ میں ون ٹی سپون کو ٹی وی لال مچ ڈال رہی ہوں اور اس کو مزید ہم گھوٹا لگائیں گے دو سے تین منٹ ٹھیک ہے مشین میں ڈال کے لوگ جو ہے وہ ساکھ کا بیڑا غر کر دیتے ہیں آپ ساکھ کو اچھا بوائل کریں اور اس کے بعد اس میں گھوٹا بہت آرام سے لگ جائے گا دیکھیں یہ دیکھیں بہترین گھوٹا لگ چکا ہے تقریباً بارہ منٹ میں نے اس کو گھوٹا لگایا ہے کچھ لوگ مکعی کے آٹے کا استعمال کرتے ہیں لیکن میرے ساکھ میں مکعی کے آٹے کی بلکل ضرورت نہیں پڑی یہ ویسے ہی بہت گاڑا ہو چکا ہے اب دوسرا یہاں پہ تڑکہ تیار کریں گے ون فورت کپ میں آئل ڈال رہی ہوں آپ دیسی گی کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو دیسی گی نہیں پسند ہوتا تو میں آئل ڈال رہی ہوں چھ ساتھ گول والی لال مرچیں ڈال رہی ہوں اور یہ جو لہسن ہم نے بچایا تھا یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور ایک ہری مرچ ڈال دوں گی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو پکانا ہے کہ لہسن پہ گولڈن کلر آ جائے کیونکہ فرائے ہوئے لہسن کی جو خوشبو ہے وہ ساگ میں بہت ہی مزہ دیتی ہے تو یہ والا کلر لہسن پہ آنا چاہیے تب ہی آپ کو مزہ آئے گا یہ کلر آ گیا ہے اب یہ لگائیں گے تڑکہ ہم ساگ کے اوپر بہت ہی ماشاءاللہ سے بہترین خوشبو آ رہی ہے لیسن کی اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی دھنیا ہرا دھنیا ڈالوں گی بہت سارے لوگ ساگ میں ہرا دھنیا نہیں ڈالتے میری امی ڈالتی ہیں میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو دو منٹ کے لیے بھون لوں گی تو یہ دیکھیں ہرا دھنیا بہت ہی بہتری مکس ہو چکا ہے اوئل آپ کو سائیڈوں پہ نظر آ رہا ہوگا ساگ ہمارا تیار ہے پیٹ میں نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گرما گرم خوشبودار ہمارا ساگ یہ جو ٹیکسچر ہے نا یہ آپ کو مشین سے نہیں ملے گا یہ ٹیکسچر آپ کو تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد ملے گا تب ہی آپ کو اچھا ساگ کھانے کو ملے گا چاول کی روٹی اور اس کے اوپر آ گیا جی یہ سرسوں کا ساگ اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی دیسی گھی کیونکہ دیسی گھی ہر کسی کو نہیں پسند ہوتا جس کو پسند ہے وہ اوپر سے ڈال کے کھائے تو اس زبردست سردی میں گرما گرم چاول کی روٹی سرسوں کا ساگ اور دیسی گھی کا تڑکہ ریسیپی پسند آئی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہاں پہ میں اس کو ٹیسٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو میں نے مکہی کی روٹی کے ساتھ بھی دیا ہے چاول کی روٹی بھی کے ساتھ دیا ہے جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے